جو گازہ میں اسرائیل کی لگاتار ہار ہو رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں دھیان اٹھانا دیکھیں آج بھی کتنی گھٹنائیں ہوئی کتنے ویڈیوز آئے جس میں صاف صاف یہ کہا گیا جس میں صاف صاف یہ کہا گیا کہ کسی بھی حالت میں اسرائیل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مار کھانا کبھی امریکہ اسرائیل کو تھوڑا دباتا ہے کبھی اسرائیل امریکہ کو دباتا ہے لیکن دونوں کے حت اتنے زیادہ آپس میں ملے ہوئے ہیں ہر طرح کے کہ وہ اسرائیل کو کچھ بھی ہوتا ہے تو امریکہ آگے ہوتا ہے امریکہ نے ایران کا ایک جہاز سویز راجن اس کو آگوا کر لیا تھا اور اس میں قریب دس لاکھ بیرل والن ملین بیرل جو تیل تھا ایران کا تیل تھا امریکہ نے چاہتا ہے اتنی بڑی امریکہ نے جبت کر لیا تھا بقائدہ اور اس کو پورا جہاز لے لیا تھا اور اس کا جو پورا تیل ہے اس کو افلوٹ کیا اور اس جہاز کو نیا نام دے کے اپنے اس میں چلا رہا ہے سنڈگول اور ایران نے اسی جہاز کو ایران نے اپنے لوگوں کو بھیج کے کفیہ ایک عبیان میں اسی جہاز کو دے گیا کیا گلت کی ہے ایران؟ گلتی تو چور کون ہے چور امریکہ ابھی جو امریکہ ہے وہ جنوروزی پوری دنیا کو لٹنے میں اس کا ایک پوری پلان ہے ڈیزائن اس پر کام کرتے ہیں اور 73 لوکیشنز پر ایر سٹرائک کی ہیں ابھی تک میں شاید یہ پہلی بار خلاصہ کرنے جا رہا ہوں کہ پانچ یمن کے لوگ مارے گئے ہیں اور چھے گھائل ہیں اور اس میں وردھی بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر بات سیونٹی تھری سائٹس ان یمن ٹوڈے ور ٹارگیٹڈ بائی یو ایس اینڈ بریٹن اب آپ دیکھئے یہ اگر لڑائی کا کھولا اتگوش نہیں ہے تو کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ یمن تو لال ساغر میں اسرائیل کی طرف جو جہاز جا رہے تھے ان پہ حملہ کر رہا تھا اور امریکہ دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو یمن جو ہے لال ساغر کے ویپار کو پروافت کر رہا ہے لیکن یمن نے جو بھی کیا سینہ ٹھکے کیا اور یمن نے کبھی بھی کوئی ایسا جہاز جو اسرائیل کی طرف نہیں جا رہا ہے یا اسرائیل سے نہیں جڑا ہے کئی جہاز وہاں سے نکلے ایسا نہیں ہے آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے تو جو اسرائیل کی طرف جہاز جا رہے ہیں جو کی تیس سے پیتس پرسنٹ ہیں وہ ایفیکٹڈ ہوئے باقی جو تمام جہاز جو اس دور میں جب سے یمن نے وارننگ شکی اور اٹھارہ نومبر کو جب یمن نے ایک پہلے جہاز پہ قبضہ کیا تھا جو اسرائیل سے جڑا ہوا تھا تو اس کے بعد سے اتنی ساری گھٹنائے ہوئی ہیں بہت سارے جہاز ایسے ہیں ساٹھ پرسنٹ پیسٹ پرسنٹ جو وہاں سے آرام سے گزر رہے تھے ورلڈ ٹریٹ کو کوئی فرق اس پہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا لیکن اسرائیل کے جہازوں کو یمن نے روک دیا تھا اور اس کو لے کے بتائیے امریکہ اسرائیل کے لئے لڑنے آئے یہ کتنی شرم کی بات ہے امریکہ وہ طاقت ہے جو کھل کے یہ کہتا ہے کہ وہ فلسطین راج کا سمر تھک ہے لیکن اس معاملے میں آج اسرائیل جب اس چیز کو نقار رہا ہے اسرائیل نے خود جو آسلو اکورٹ کیا تھا انسو تیرانوے میں جب یہاں سارہ رفات زندہ تھے اور اس بات کو مانا تھا کہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہوگا فلسطین راج بھی ہوگا اسرائیل کچھ نہیں ہم کچھ نہیں سارے فلسطینیوں کو ہم ختم کر دیں گے گازہ کو بالکل ملبا بنا دیں گے اور فلسطینیوں کو راج نہیں ملے گا لیکن یہ پوزیشن امریکہ یہ دکھاتا رہا کہ یہ پوزیشن اس کی نہیں ہے آج یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی پالے میں کہیں نہ کہیں ہیں یا امریکہ کی اوپر اتنا دباؤ ہے جو جوش لابی ہے امریکہ کی جو کی دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں ہیں وہ اور امریکہ کا جو ڈالر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بہت بڑا پریشر کیونکہ ابھی دیکھئے حزباللہ ابھی امریکہ نے جب بلنکن یہاں پر میڈلی اسٹ آئے تو اس نے صاف کہا تھا واشنگٹن پوسٹ میں خبر چھپی تھی کہ حزباللہ سے اسرائیل نہیں لڑ سکتا ہے آج ان لوگوں نے یہ شاید کیلکولیشن کیا کہ یمن تھوڑا کمزور ہے حزباللہ کے پاس جس طرح کی مارک شکتی ہے حالانکہ یمن کے پاس اب آئی سی بی ایمز ہیں ان کے پاس بھی پندرہ پندرہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والی ان کے پاس بھی مسائلز ہیں اور بڑی خاتک مسائلز ہیں تو ابھی ان لوگوں نے وہ یوز نہیں کیا تو امریکہ میں ایک حال سے یہ پورا ایک تو پریشر پڑا اسرائیل کا دوسری بات جو گازہ میں اسرائیل کی لگاتار ہار ہو رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں دھیان اٹھانا ہے دیکھیں آج بھی کتنی گھٹنائیں ہوئیں کتنے ویڈیوز آئے جس میں صاف صاف یہ کہا گیا جس میں صاف صاف یہ کہا گیا کہ کسی بھی حالت میں اسرائیل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مار کھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مار کھا رہا ہے اور مطلب آج تو جب یمن پہ اٹیک ہوا اس کے بعد جو ویڈیو آیا ہے کہ بارودی سرنگ میں ویسفورٹ جو فلسطینی ریزسٹنس ہے اس نے کر دیا بارودی سرنگ میں ویسفورٹ کر دیا اور اس میں کئی اسرائیلی سینک مارے گئے اب آپ بتائیے اس طرح کی سٹیویشن میں کیا یہ جو یمن پہ ہوا ہے یہ گازہ کی لڑائی یا گازہ کی ہار سے دھان ہٹانے کے لئے نہیں ہے اس پہ دیکھئے سوچیں اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں جو امریکہ کی بھی ساگ گر رہی کیونکہ اسرائیل کے ساتھ وہ اتنا نتھی ہو گیا ہے کہ امریکہ کے ساگ گر رہی ہے جب اسرائیل ہار رہا ہے تو امریکہ کچھ ٹیسپریشن میں آ گیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو کارروائی اس نے کی ہے کہ کبھی مطلب بھئی یمن کا اور امریکہ میں کوئی ایسا ید نہیں ہے امریکہ نے جو یمن میں دوہزار پندہ میں سعودی عربیہ اور تمام یو اے ای وغیرہ نے حملہ کیا تھا اور وہاں کی ایک جو سرکار ہے چھوٹے سے حصے میں بہت ہی چھوٹے حصے میں سعودی عربیہ میں کی سرکار اس کو مدد کرنے کے لیے تو اس میں امریکہ کہیں نہیں پیچھے تھا لیکن پھر امریکہ بھی ایک حد تک اس پوزیشن سے ہٹا کے جو کا جو رول ہے ان کا جو یمن کے اسی پرسنٹ ایریا میں پورا قبضہ ہے اس کو ایک طرح سے مان لیا سعودی عربیہ نے اب اس بار ابھی ستائیس دسمبر کو امریکہ نے پھر یمن کے دس لوگوں کو شہید کیا جو نیول بوٹس میں تھے اور وہاں پر ایک اسرائیل سے کنیکٹیڈ جہاز کو روکنے آئے تو دس لوگوں کو مار دیا اس کے بعد بھی یمن نے کوئی ریٹیلییشن نہیں کیا اور ہاں یہ ضرور بات ہے کہ یمن نے ابھی کل بھی ایک اور اسرائیل سے جڑے جہاز پہ انہوں نے حملہ کیا اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے لڑائی شروع کی یہ بات دماغ میں بیٹھا لینے چاہیے کیونکہ پورا جو امریکہ دکھانا جاتا ہے کہ دیکھیں یمن اس طرح سے کر رہا تھا اس لئے ہم نے ائر سٹائک کی سچائیے ہے کہ اپنے جو پدی سا اس کا ایک طرح سے کیا کہا جائے اس کا پیادہ اس کا لٹھائت یا اس کا باپ کیونکہ اسرائیل اور امریکہ میں کیا رشتہ ہے یہ آج تک کوئی سمجھ مطلب کس طرف کون کس کا باپ ہے یہ کوئی سمجھ نہیں پایا کیونکہ کبھی امریکہ اسرائیل کو تھوڑا دباتا ہے کبھی اسرائیل امریکہ کو دباتا ہے لیکن دونوں کے ہتھ اتنے زیادہ آپس میں ملے ہوئے ہیں آرتھک ہتھ سماجک ہتھ ہر طرح کے کہ وہ اسرائیل کو کچھ بھی ہوتا ہے تو امریکہ آگے کچھ پڑتا ہے تو اس لئے دیکھئے یہاں پر ہم ایک سیچویشن دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو نورتھ کوریا کے لیڈر کمیل جنگ نے کہا تھا کہ وشویت کی طرف دنیا بڑھ سکتی اس سال دو ہزار چوبیس میں اور انہوں نے اپنی سینہوں کو تیار رہنے کے لئے کہہ دیا تھا پرمانوں ہتھیار تک اپنے تیار تیار رکھنے کو کہہ دیا تھا انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی اب آپ یہ بتائیے کہ جو پوری سیچویشن ہے کیا وہ ورلڈ وار کی طرف نہیں پڑھ رہی ہے یہی بات ہم نے فرس جون میں فرس جینوری کو جو رات میں اسی بولتا ہے ہندوستان میں ہم نے کہی تھی کہ ان فیکٹ فرس جینوری کو کہ یہ دو ہزار چوبیس سال جو ہے یہ ید اور پرتیرود ان دونوں کا سال ہے سمراجوادی ید اور جندہ کا پرتیرود اس کا سال ہے اور وہی ثابت ہو رہا ہے ایک کے بعد دیکھ دیکھئے کون سا ایسا دن گیا ہے آج بارہ تاریخ ہے بارہ جینوری یہ پورے بارہ گیارہ دن کوئی نہ کوئی واردہ یہاں پر لگتار ہوتے رہی ہے اور ان ساری امریکہ نے الہروجی کو مار دیا کیونکہ حماس کے سینئر لیڈر تھے بیروت میں ادھر سے لیبنان جو ہے لگتار اسرائیل پہ سٹائک کر رہا ہے ادھر حماس مار رہا ہے اسرائیل کو ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھئے ایک دوسرے سے جڑی اور ہر دن کوئی نہ کوئی واردات ہو رہی ہے اور ایک بات کبھی میں بھولیے گا کہ یہیں اسی بولتا ہے ہندوستان میں ہم نے بات کی تھی کہ ایران نے ایران نے لال جھنڈا اپنا پھرائے تھا جب اس کے علاقے میں امریکہ نے آئیسس کے مادیم سے حملہ کیا تھا جس آتنگوادی حملے میں تین جنوری کے بعد مارے گئے تھے اور جو سلیمانی جو ایران کے جنرل ہیں دو ہزار تین جنوری دو ہزار بیس کو ان کو امریکہ نے مارا تھا ان کے چوتھی برسی تھی اس میں امریکہ نے یہ کام کیا اور کل کیا ہوا کل ایران اب سوچھئے اب یہ بات ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں تھی کل یہ خبر آئی کہ کچھ نکاب پوشٹ لوگوں نے ایک جہاز جو کہ کہیں لال ساگر کے آس پاس گلف آف اومان گلف آف اومان کے آس پاس تھا اس جہاز کو کچھ نکاب پوشٹ یہ کچھ نکاب پوشٹ لوگوں نے اگوا کر لیا اور سچائی کیا ہے اس ہم نے سچائی جب ایران نے پوری کہانی بتائی اور امریکہ اس کو ڈنائے نہیں کر سکتا کوئی کہانی سچ ہے سچائی کیا تھی اس جہاز کا نام تھا سینڈ نکولاس اور یہ جہاز امریکہ نے اسرائیل سے چورایا تھا گلی گلی میں شور ہے امریکہ چور ہے یہ بات ثابت ہو گئی کل جو واردات ہوئی اس کے ایک سال پہلے امریکہ نے ایران کا ایک جہاز سویز راجن اس کو اگوا کر لیا تھا اور اس میں قریب دس لاکھ بیرل والن ملین بیرل جو تیل تھا ایران کا تیل تھا امریکہ نے جبت کر لیا اتنی بڑی امریکہ نے جبت کر لیا تھا بقاعدہ اور اس کو پورا جہاز لے لیا تھا اور اس کا جو پورا تیل ہے اس کو افلوٹ کیا اور اس جہاز کو نیا نام دے کے اپنے اس میں چلا رہا تھا سینڈکلز اور ایران نے اسی جہاز کو ایران نے اپنے لوگوں کو بھیج کے خفیہ ایک عبیان میں اسی جہاز کو لے لیا واپس کیا غلط کیا ایران نے غلطی تو چور کون ہے یہاں چور امریکہ ہے تو کہنے کے میرے مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ثابت ہو رہی تھی اور امریکہ اس گھٹنا سے جو ایران نے جو جہاز کو پھر سے کبزے میں اپنے لیا امریکہ کا بہت زیادہ اپمان پوری دنیا میں ہوا امریکہ سیدھے سیدھے ایک طرح سے جو ازرائیل پہ فوکس تھا امریکہ پہ سیدھے فوکس ہویا اور دنیا کا بہت ساری چیزوں دیکھیں ایک کوئی ایکشن سوپر پاور کرتی ہے امریکہ جیسی خونکھار جن ویرودھی سوپر پاور سوپر پاور چینہ بھی ابر رہی ہے رشا بھی ابر رہی ہے لیکن ایران بھی دیکھیں کل کو پاور بنے گا انڈیا بھی بنے گا لیکن یہ لوگ اس طرح سے خونکھار نہیں ہیں یا جن ویرودھی نہیں ہیں ابھی جو امریکہ ہے وہ جن ویرودھی پوری دنیا کو لوٹنے میں اس کا ایک پوری پلان ہے ڈیزائن اس پر کام کرتے ہیں اور اسرائیل ان کا سہب آگی تو اب امریکہ کی جو بھد ہوئی ہے اور امریکہ جیسے خونکھار سامراجوازی دیش ہے جب ان کی بھد ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ نردوشوں کو مارتے ہیں وہ سیویلینز کو مارتے ہیں اور یمن میں یہی ہوا ان لوگوں نے ایر سٹرائک کی اور ابھی اور ہوگا ابھی دیکھئے ایر سٹرائک اور ہوں گی اچھا ایک اور اس کی وجہ ہے کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو ایران سے شروع ہوتا ہے ایران سیریا ایراک لیونن فلسطین اور یمن یہاں تک پورا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس یعنی پرتیرود کی دھری کہ پرتیرود ایک نیا ایک نئی طاقت پیدا ہو رہی ہے کئی دیشوں کو ملا کے جو امریکی سامراجوات کو چیلنج کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دیکھیں رشا چائنا نورتھ کوریا بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کو بھی امریکہ کو چیک کرنا ہے تو اب جو ایکسس آف ریزسٹنس میں اومان جوڑا تھا اور اومان نے کیا کیا اومان نے یو اے ای یو اے ای اور سعودی عربیا امریکن کیمپ میں مانے جاتے ہیں یو اے ای سے کچھ ڈرون جا رہے تھے خفیہ طریقے سے یمن میں جو پرو سعودی عربیا چھوڑی سے سرکار میں نے بتایا نا بیس پرسنٹ ایریا میں ایڈن کے آس پاس وہاں جا رہے تھے اور اس کے پہلے یمن کہہ چکا تھا کہ ایسی کوششیں یو اے ای کے دوارہ ہو سکتی ہیں جس میں کچھ حملے کرائے جائیں اور جو حملے یو اے ای کرے ایسے جہازوں پہ جو اسرائیل سے جڑے نہیں ہیں اور اس کا آروب یمن پہ ڈالتے ہیں جس کو کہتے ہیں فالس فلائگ آپریشن کہ آپ نے کیا مطلب آپ نے کیا کیا آپ نے لیکن آپ نے بلیم ڈال دیا کسی دوسرے پہ جیسے نائن بائی الیون کے بارے میں بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ فالس فلائگ آپریشن تھا کہ امریکہ نے خود ہی کرائے تھا اور پورا پورے مسلم ورلڈ کو آتنکواہ دی اور وہ کہنے کے لیے یہ پورا اس کا مقصد تھا اور عراق کو لوٹا افغانستان میں گزا وہ کہنے آپ جانتے ہیں تو اب یہ بات یمن نے کہہ دی تھی کہ فالس فلائگ آپریشن مطلب یہ یہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے ایڈ سٹریکس ہوئی تو اور میں نے جیسے کہا اومان جیسا دیش کتار ابھی ایک طرح سے وہ حماس کے ساتھ ہے فلسطین کے ساتھ وہیں وہیں پر سمجھوتا وارتہ وغیرہ ہوتی ہے اور اور اومان ابھی تک کہیں نہیں تھا اومان جو ہے وہ کھل کے ایک طرح سے مطلب ایک نیا دیش جو ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے یہ امریکہ کو دیکھنے لگا تو اگر اومان بھی کھڑا ہو جائے اور کتار تو ہی ایکسس آف ریزسٹنس میں کہیں نہ کہیں تو پھر یو اے ای اور سہادی ای بی آئی یہی دو تو رہ گئے اور باقی جو ادھر نورت افریقہ کے جو مسلم کنٹریز ہیں جن پہ عرب ایمپیکٹ بھی ہے الگیریہ ہو گیا مروک ہو گیا ٹونیسیا ہو گیا تو آم جو ایسے دیش ہیں نورت افریقہ کے وہ آلیڈی انٹی اسرائیل پوزیشن اپنا چکے اور ساؤڈ افریقہ نے جو کیس انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس میں ڈالا ہے اس کی سنوائی گیارہ ینوری کل سے شروع ہو گئی اور اس میں جو تقریریں ہو رہی ہیں جس طرح کا حملہ ساؤڈ افریقہ کے وکیل کر رہے ہیں وہ ایک الگ چپٹر ہے اس میں میں الگ سے بھی ویڈیو بناوں گا لیکن وہ بھی بہت پریشان کر رہا ہے امریکہ کو کیوں کیونکہ ساؤڈ افریقہ نے بڑی ایک انٹیلیجن کام کیا ساؤڈ افریقہ نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ابھی نرسنگھار کر رہا ہے یا لگتار کیے جا رہا ہے اس نے یہ کہا کہ نرسنگھار کے ارادے اسرائیل کے ارادے ہیں جنو سائیڈل انٹینٹ اسرائیل کے ارادے ہیں نرسنگھار کرنے کے اور اس کے لئے انہوں نے پوری جو سات اکٹوبر سے اسرائیل نے کیا اس کی پوری سٹیٹسٹکس رکھیں تیس ہجار لوگ مارے جا چکے ہیں اتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں اس ساری چیزیں رکھی اس کے ساتھ سٹیٹمنٹ جو اسرائیل کی نیتاؤں نے بار بار سٹیٹمنٹ دیئے ہیں کہ گازہ کو ختم کر دو فلسطینیوں کو ختم کر دو ان کو ایجپٹ بھیج دو ان کو ایتنک کلنزنگ کر دو کھل گے گاہ اس ساری چیزیں انٹرنیشنل کوٹ آل جسٹس کے سامنے رکھی گئیں اور اب یہ جو ایک سوال ہے یہ بہت بڑا کیونکہ دیکھئے جنوسائیٹ کنونشن انیس سو اٹالیس میں بنا تھا اسرائیل نے بھی اس کو سائن کیا ساؤڈ افریقہ بھی اس کا سگنیٹری ہے انڈیا بھی ہے تمام بہت سارے دیش ہیں تو جنوسائیٹ کنونشن کے بہت سارے کلوزز اسرائیل وائلیٹ کر رہا ہے کوئی اس کو لینے جا رہا تھا کورٹ میں جو ساؤڈ افریقہ نے کام کیا تو یہ جو سارے ایران میں جو ہوا ایران نے جس طرح اپنا جہاز واپس لیا ساؤڈ افریقہ جس طرح سے انٹرنیشنل کوٹ جسٹس میں گیا اس کے بعد یمن جس طرح لگتار مار رہا ہے جو اسرائیل کی طرف جو جہاز جا رہے ہیں اور جو گازہ میں زمین پہ ہار ہو رہی ہے اچھا ادھر اراک اراکی ریزسٹنز بھی امریکن بیسس پہ لگتار حملہ کر رہا ہے آج خودی بلکہ جو یمن میں ہوا اس کے بدلے کے لیے ایک بڑے امریکن بیس پہ اراک نے حملہ کیا ہے یہاں تک خبر آ رہی ہے کہ یمن نے بھی کچھ حملے کی ہیں لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں لیکن آنے والے دنوں میں ہو گا یہ جنگ آپ دیکھئے جو کیول اسرائیل اور فلسطین کی تھی یہ ایک میڈل ایسٹ کے ایک لارجر کانفرکٹ کی طرف جا رہی ہے اور اس کے بعد تو وشید سامنے کھڑا ہے تنواز کھڑا